پی ایش پی کے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سب کا ورکم کرتا ہوں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیٹا ویلیڈیشن ان پی ایش پی ویلیڈیشن ہم اس لئے کرتے ہیں جیسے اگر ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں گے آپ کوئی فارم ہوگا ہمارے پاس اور یوزر سائن اپ کے لئے یہاں پہ آتا ہے اور فارم فیل کرتا ہے تو وہ ویسٹی آپ کی ڈیٹا بیس میں جو یہ ریکارڈ ہے وہ سیو ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی یوزر آئے اور بینہ کچھ ٹائپ کی سائن اپ پہ کلک کرے گا تو جو آپ کی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ چلا جائے وہ بلینک چلا جائے گا ایمٹی چلا جائے گا تو اس کو روکنے کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ویڈیشن یوز کر رہے ہیں تاکہ اگر کس باکس جائے ان میں بینہ کچھ ٹائپ کی سائن اپ پہ کلک کریں تو اس کو ایک ایرر آ جائے یا میسیج آ جائے کہ آپ کو یہ والے فیلز ہیں ضروری ہے یہ آپ کو سب میں ٹائپ کرنے ہی کرنے ہی اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے دکھایا تھا کلائنٹ سائیڈ ڈیرہ ویلیڈیشن جس میں ہم نے جاوہ سکرپ یوز کر کے یہ دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے جاوہ سکرپ کو بھی یوز کر کے جو یہ ہمارے جو فارم ہیں اس کے فیلز ہم ویلیڈیٹ کر سکیں وہاں پہ بھی اگر کوئی بلینک یہ چھوڑتا تھا یہ والے فیلز تو یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کرتا تھا تو وہ یہاں پہ اس کو الیرٹ کرتا تھا کہ یہ والے فیلز جو ہے یہ ضروری فیلز بھی آپ کو برنے ہوں گے لیکن اس میں ایک ایشو آ رہا ہے جو کلائنٹ سائیڈ ویلیڈیشن ہے کہ اگر کوئی یوزر کا جو بروزر ہوگا وہ وہاں پہ وہ جو جاوہ سکرپ پہ وہ اس کو آف کرے تو وہ پھر آپ کے جو یہ فارم ہے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کرے گو جب آپ سائیڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے ایم ٹی یہ آپ کی ڈیٹا بیس میں چلا جائے گا تو یہاں پہ ہم کیا کریں اگر یوزر نے یہاں پہ وہ جاوہ سکرپ آب بھی کیا ہوگا تب بھی جو ہمارا ڈیٹا ہے جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو سرور پہ جو آپ کا ویب سرور ہے وہاں پہ چلا جائے گا وہ وہاں پہ اس کو ویلیڈیٹ کرے گا تو پھر آپ کو ایکارڈنگی میسیج آئے جائے گی کہ یہ والے فیلز جو ہے یہ ضروری ہے آپ کو فیل کرنے پڑیں گے تب بھی آپ سائیڈ اپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دکھاؤں گا یعنی جو ہمارا پی ایش بی مائی ایڈمن ہے یہاں پہ یوٹیوب کے نام پہ میرا ایک لیرہ بیس ہے اور اس میں سٹوڈنس کے نام سے ایک ٹیبل ہے اس کا سٹرکچر میں دکھاؤں گا اس میں آئی ڈی ہے سٹوڈن نیم ایڈرس اور ایمیل ہے تو اس میں جو ابھی ریکارڈ ہے ایک ریکارڈ ہے یہاں پہ یہاں پہ میرا جو یہ ہے جو میرا ایک فولڈر ہے یہ سی زیمپ میں ایش ڈی ڈاکس میں ویل کے نام سے ایک فولڈر ہے اور اس میں دو فائلز ایک کون ڈاٹ پی ایش بی اور انڈیکس ڈاٹ پی ایش بی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیکس ڈاٹ پی ایش بی اور کون ڈاٹ پی ایش بی تو سب سے پہلے ہم اس کا جو فارم ہے جو ہم نے یہاں پہ دکھا تھا یہ ہم سب سے پہلے کریئٹ کریں گے سو ویلیڈیشن یوزنگ پی ایش بی یہ ٹائٹل دیں گے اور یہاں پہ ہم فارم میں کریئٹ کریں گے سو فارم میں جو ہمارا میتھرڈ ہوگا وہ ہوگا پوست سو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لیول فار نیم یہاں پہ نیم ان کو ہم پیرگرافز میں بند کرنگ تاکہ یہ نیکس لائن پہ آ جائے اور یہاں پہ انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ نیم 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 اپنے سے یہاں پہ لیبل مو فار کی بعد ہے ایڈریس اور یہاں پہ میں ایڈریس ٹائپ کروں گا اور اس کے بعد ہے انپوٹ ٹائپ ایڈریس اور نیم بھی میں ایڈریس بھی دوں گا اور یہاں پہ label for email اور یہاں پہ میں لکھوں گا email اور یہاں پہ input type equal email اور name دیں اس کا email لکھوں گا so finally input type equal submit میں جو value ہے وہ لکھوں گا sign up control let's save check کرتے ہیں so یہ آگیا name address input type so یہ اس کا آگیا اب یہاں پہ میں form align کروں گا center تاکہ center پہ آجائے اب یہاں پہ تھوڑی سی اس کی جو CSS CSS ہے اس کو تھوڑا سا styling کرتے ہیں so style so سب سے پہلے میں body کا کروں گا background color v33 check کریں ٹھیک ہے اور font size میں دیانا چاہتا ہوں 18 pixels اور font family میں لکھوں گا وڈانا sans sans up input type equals text اس کا style تھوڑا سا کریں گے اس کے width کریں گے 300 pixels اور اس کے height کریں گے 30 pixels یہ ٹھیک کھا رہا ہے اب اس کو گیا گیا input type اس کو p input type text label input type oops input type equal text دو اور یہاں پہ input type equal e اس کا بھی یہ رکھیں گے اور file لیا گیا ہمارا input type equal submit اور اس کا style ہم باتیں گے height 30 pixels یہ sorry input type یہ وہ تھوڑی شیئی بیدھ بیدھ بڑا دیں گے width equal 200 pixels تو یہ ہمارا form بن گیا یہ آگیا ہمارا form اب جب ہم اس پہ click کریں گے تو یہ ہمیں check کرنا چاہیے کہ ہم نے کچھ type کیا ہے کہ نہیں کیا رہی تھے کیسے کریں گے سب سب سے پہلے ہم connection create کریں گے so php کا code لکھیں گے یہاں پہ dollar connection equals mysqli underscore connect اور یہاں پہ ایک دو تین چار سب سے پہلے server name local host user password ہمارا کچھ نہیں اور ہماری جو database ہے وہ youtube کے نام پہ ہے یہ ہماری database ہے تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گے اس control ہے save سب سے پہلے اس کو import include کرنا پڑے گا so php include ہمیں کرنی ہے include rcon dot php ہمیں سب سے پہلے یہ include ریفرش کریں گے error دکھا رہا means کچھ گڑبر ہے ہمیں error یہاں پہ مل رہے include con dot php so error کیا دکھا رہا ہے my escaloy connect php generate get address info no such host is no means یہاں پہ کچھ گر آپ یہاں پہ چیک کریں گے loc al local host یعنی type کیا تھا error دکھا رہا تھا تو یہ error سارے چلے گئے یہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے اور اب یہاں پہ جو فارم تھا اس کو submit اب جب ہم کریں گے تو سب سے پہلے اب ہم اس کا code لکھیں گے تو if is set dollar underscore post جو ہمارا ہے submit button کا نام وہ ہے submit بس ورئی ہم نے name نہیں لکھا names بول sign up so اس کا نام copy کریں گے پہ paste کریں گے اس کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی نے یہ والا button پریس کیا تب کیا ہونا چاہیے echo کرواؤں گا اگر کسی نے اس کو پریس کیا تو میسیج آ جائے او کے کسی دیکھ کریں یہاں پہ کلک کریں means ok نہیں آرہا if is a dollar in post sign up echo ok php if is a dollar in post method oh oh p o s t th sorry 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 pot دیکھا تھا یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں show ہو رہا ہے ok so اب ہم کچھ variables create کریں گے سب سے پہلے name dollar unscored post اس کا نام name یہ والا جو یہ variable میں نے create کیا اور یہ والا جو value ہے name یہ یہاں سے آپ کا آرہا ہے similarly ہمیں address بھی چاہئے address یہ آئے گا ڈالر unscored post اور address چوئے ہے اور finally ڈالر email ڈالر unscored post اور email یہ والا یہاں پہ اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ empty math means اگر کسی نسائنہ پہ کھلے یہ خالی مت چھوڑے تو وہ چیک کریں گے if dollar sorry dollar name equal double equal ہم نے چیک کرنا ہے کیونکہ ہم equality چیک کریں equal empty means اگر کسی نے empty چھوڑا ہے تو echo کروائے name cannot be left blank name cannot be left blank so یہ else if dollar dollar address equals sorry equals اگر یہ blank ہے تو echo کروائیں address cannot be left blank else if اگر email ہمارا blank ہے تب بھی کیا کرنا ہے ہمیں that email cannot be left blank else اب ہم a query create کریں query equals insert int value جو ہماری database کا نام ہے وہ students so insert into students insert into students into students کیا کیا ہمیں insert کرنا ہے st name address and email so st name address email values values کہاں سے آ جائیں گے یہاں سے آ جائیں گے dollar name dollar address dollar email dollar row equals my sqli underscore query so یہاں پہ سب سے پہلے connection اور finally جو ہماری query ہے وہ آ جائے گئے گا اب if dollar row means اگر query چل گئی تب ہمیں کیا چاہیے تب ہم echo کروائے record inserted successfully means یہ record successfully insert ہو گیا ctrl s save try کریں ہم refresh so سب سے پہلے ہم بینا کچھ type in میں type کریں so series sign up پہ klik کریں name cannot be left blank form submit بھی نہیں ہوا so name is mandatory میں name لکھوں گا sign up پہ click کروں گا address cannot be left blank so address پہ میں try کروں اب sign up email cannot be left blank so email email ہمیں دینا پڑے گا میں اپنا دوں گا sign up پہ klik کریں گے لیکن record insert نہیں ہوگا کچھ error دکھا رہا ہے یہ پہ error دکھا رہا ہے لیکن لیکن یہاں پہ l query insert into student student name value جی تو یہ کسیمی کورس میں رکھیں گے اور فائم نہیں ہے یہ email رکھ رکھ آخر چھو رکھ آخر چل گیا س آخر اندیا آخر س آخر خود کریں گے س جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے تو اس طرح سے ہم ڈیٹا وائلیڈیشن چیک کریں گے پی ایچ پی میں ایک اور چیز میں یہاں پتانا چاہوں گا جیسے اگر یہ جو ہمارا یہ جو یہ ہمارا فارم ہے یہاں پہ تھری فیلڈز ہے لیکن اگر کوئی فارم جس میں پچیس یا تیس فیلڈز ہوں گے تو وہ جیسے میں نے یہاں پہ اپنا نام ٹائپ کیا اور سب میٹ کیا تو یہاں پہ مجھے ایرر دکھا رہا ہے ایررس کیا نارڈ بھی لیکن یہاں پہ اور وہ جو میں نے ابھی ٹائپ کیا تھا وہ جا گیا اس طرح اگر میں پچیس آف فیلڈز کو بھاروں پھر ایک فیلڈ مجھے غلط ہو جائے گا اور سائن اپ پہ کلک کروں تو ساری کے سارے جو میں نے فیلڈز بڑے تھے وہ سارے کے سارے چلے جائیں گے تو وہ بہت زیادہ اس کو پھر سے ٹائپ کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ہمارا یہ فارم ہے اس میں جیسے نیم فیلڈز یہاں پہ ہم کریں گے اس کا ویلیو سو ویلیو میں ہم اس کو دے گیے پی ایچ پی ایکو ایکو ہم کیا کروائیں گے ڈالر انڈسکوٹ پوسٹ اور یہاں پہ اس کا نام اور یہاں پہ باندھ ہو جائے گا اس کا کلوڈز سیمللی ہم یہاں پہ کوپی کریں گے ایک ہمارا ایڈرس ہے ایڈرس میں بھی ہمیں چاہیے ایک ہمارا ای میل ہے تو ای میل میں بھی ہمیں یہ چاہیے سو یہ ہے سو یہ ہے ایڈرس اور یہ ہے ای میل کنٹرول ہے سیو اب چیک کریں گے پھر سے سو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ ویریبلز کو دکھا رہا ہے سو ان کو ہٹانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک ہے ایک ایرر سپریسر ہے کہ ہم ویریبل کو ایز جو یہاں پہ دکھا رہا ہے اس کو سپریس کرنا ہے تو یہاں پہ پھر سے ریفرش کریں گے جیسے میں نے یہاں لکھا سرفراز اور یہاں پہ لکھا میں نے سرفراز بارٹ تائینا پہ کلک کروں گا تو ایڈرس کین ناٹ بھی لیکٹ لائنگ لیکن یہ نہیں دکھا رہا ہے کچھ ارد میں ڈالر کو ویلیو ایکل پی ایچ پی ایکو اور یہ چاہیے یہاں پہ اوکی میں یہ ارر دکھا رہا ہوں یہ ایک چلی کیپس مہتی او ایس تی پوسٹ اور یہ بھی پی او ایس تی پوسٹ اب ٹرائی کر کے دیکھیں سی سرفراز آ گیا میں یہاں پہ ایک اور دوں گا سفراز بارٹ سائن اپ ایڈرس کین ناٹ بھی لائنگ لیکن ان میں ہماری جو ویلیو ہے وہ وہیں پہ رہے گئے تو یہ تھا ہم نے اتنے فیلز بڑے تھے پانچ یا دس لیکن ایک فیلز غلط ہو گیا تھا اس کو ہم نے یہاں پہ جب سائن اپ پہ کیا تھا تو ایرر دیا لیکن باقی جو ہم نے فیلز بڑے تھے وہ ان کا جو ویلیو ہے وہ وہیں پہ رہ گیا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گیا ہوگا پلیز میری کننل کو سبسکرائب کیجئے تھانکیس فو مچ فواجیم